بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا بھائی بات جانوے کا خوش آمدی کہتا ہوں دوستو آج کا ہمارا تابق ہے آج ہم آپ کو ایک ساتھ جو ایک سیچ ایٹی کا جو این ہوتا ہے اسی کنگو پر اسی نیواری جانی میں آپ کو بتاؤں ہے یہ کون کون سی ویر کا حقا سیادی دوستو آج ہم آپ کو جو خاص خاص ہو ہیں نہیں اس کے لئے نشانلہ تو یہاں کو غلصی دیکھیں اور تو جب اس کے اپنا کریں تو چلے شیور کرتے بسم اللہ الرحمن روحی دیس ایجی یہ جو آپ کو پیکچر دیکھائی دی رہا ہے یہ ایک سکس ایجن ہے اس میں مقام ٹوٹل دو کپلر ہوتے ہیں یعنی دو گریپ ہوتے ہیں اور کپلر نمبر ایک جو کہ 24 سپنگ کا ہوتا ہے اور کپلر نمبر دو جو کہ وہ 31 سپنگ کا ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو کپلر نمبر ایک کی بارے میں بتاؤں گا اس میں ایک نمبر جو وائر ہے وہ چاویس سوچ کی ہے اور آٹھ نمبر جو وائر ہے وہ ڈیرک کررنٹ ہے اور تیرہ نمبر جو ہے وہ بھی چاویس سوچ ہے یہ خالی ہے اور سولہ نمبر جو ایس پی آئی ایس پی آئی کا مطلب ہوتا ہے سپیڈو میٹر جو سپیڈو میٹر کی وائر ہوتی ہے وہ یہاں سے ہی جاتی ہے اور سترہ جو ہے وہ خالی اٹھارہ جو ہے اٹھارہ نمبر وائر اس کمپیوٹر میں وہ گیر شیپٹر ٹو یعنی جب گیر لیور کا جو ٹو کا جو پوزیشن ہوتا ہے جب گیر لیور کو ہم ٹو فیر لاتے تو اس سے جو سکنل کی وائر نکلتی ہے وہ کمپیوٹر کی اٹھارہ نمبر گیر شیپٹر ٹو کیا ہے اور گیر شیپٹر این یعنی جب گیر لیور کو این پر لاکے چول لیتے تو اس میں جو این میں جو سکنل نکلتا ہے وہ کمپیوٹر میں انیس نمبر پہ آکے لگتا ہے بیس نمبر گیر شیپٹر ٹو یعنی ہم گاڑی کو فارکنگ میں کرتے ہیں تو جب فارکنگ کی دوران اس میں جو اس میں سے جو سکنل نکلتا ہے وہ کمپیوٹر کی بیس نمبر میں لگتا ہے اکیس باویس تیس یہ خالی چوبیس نمبر جو ہے وہ گیر شیپٹر ال جب ہم گیر لیور کو ال پوزیشن پر لاکے چول لیتے تو جو سکنل نکلتا ہے وہ چوبیس نمبر میں لگا ہوتا ہے پچیس نمبر گیر شیپٹر ڈی چوبیس نمبر گیر شیپٹر آر یہ گیر شیپٹر ڈی کا مطلب جب ڈرائیو پہ کرتے ہیں ہم ڈی پہ کرتے ہیں گیر شیپٹر کو تو وہ سکنل جو ہے وہ پچیس نمبر پہ جب ریورس میں ڈالتے ہیں تو اس کا جو سکنل ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ چوبیس نمبر پہ آکے لگتا ہے اب اس کی جو دوسری ڈی کپلر یعنی جو دوسری گریپ ہوتے ہیں جو کہ اکتیس جو کہ ٹوٹل اکتیس پنس کا ہوتا ہے اُس کی ویرنگ جو ہے اُس میں ایک دو تین یہ عارت ہوتی ہے ایک دو اور تین چال نمبر ڈی ایس کا ابھی مجھے پتہ نہیں ہی کونسی ہوئر میں بھول گئے ہو انشاءاللہ اگر اگر کسی کو پتا ہو تو کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اور فانچ نمبر جو ہے وہ او سی یعنی وی ٹیک سنسر کا جو ہے پانچ اور چی یہ دونوں وی ٹیک سنسر کی بتا رہے اور ساتھ نمبر جو ہے وہ او ٹو سنسر جو کہ اکسی جن سنسر میں لگا ہوتا ہے اُس کی ویر ہے آٹ نمبر ڈی ایس کا اکسی جگہ بھی گیا لیکن یہ میرا خیال میرے انجیکٹر ٹو کی ہے دس نمبر جو ہے وہ کمپیوٹر آتھا ہے گیارہ نمبر جو ہے وہ کیم سنسر یہ آٹھ نمبر جو انجیکٹر کی ہوئے رہے ہیں اب میں چک کر کے دیکھتا ہوں کہ کونسی یہ انجیکٹر 2 کی ہے اور دس نمبر کمپیوٹر آرت ہے یہ اٹھ نمبر جو انجیکٹر 2 کی ہے نو نمبر انجیکٹر 1 دس نمبر کمپیوٹر آرت ہے گیارہ نمبر ویو کیم سینسر کی ہوئے رہے 3 نمبر ڈی ایڈری سینسر جو کی ہے جو ہوتا ہے دہ اسےraz نمبر ڈی ایٹی سینسر جو کے 2 ڈھی رالا ہوतا ہے سولہ نمبر اور سترہ نمبر انہوں سے اٹھارہ نمبر مطلب اس کا پتہ نہیں اٹھارہ نمبر جو ہے وہ خالی انیس نمبر آئی جی ٹی آئی جی ٹی کوائل نمبر دو جو دوسرا نمبر کوائل ہوتا ہے اس کی ایکٹیویشن کی وائر ہے بیس نمبر آئی جی ٹی ٹو کوائل نمبر ون جو کوائل نمبر سولینڈر کا جو کوائل ہوتا ہے یہ اس کی ایکٹیویشن کی وائر ہے اور یہ ایک نمبر انجکٹر تری بائیس نمبر خالی تیس نمبر سی کی کرینک سنسر جو ہوتا ہے اس کی وائر ہے چوبیس پچیس خالی چوبیس جو ہے یہ آر فی ایم آر فی ایم کی وائر ہے ستہ ستہیس خالی 29 جو ہے یہ آئی جی ٹی فور جو کی پور نمبر سلینڈر کا جو کوائر ہے یہ اس کی ایکٹیویشن وائل کی وائر ہے اور یہ آئی جی ٹری یعنی جو تیس سلینڈر کی آئی جی ٹی یعنی اس کا جو کوائل ہے یہ اس کی دوستو یہ تھا آج کے ہمارا ٹاپک ایک سار ایٹی انجنز کے بارے میں انشاءاللہ اس پر میں یہ میں نے اس لئے ابھی سرسری آپ کو بتا دیا انشاءاللہ جب انشاءاللہ میں اس پر ایک مزید تفصیلاتی ویڈیو بناوں گا لیکن ابھی ایک بھائی نے کہا تھا کہ اس کی جو کچھ معلومات ہیں اس کی اس فرنس کے بارے میں پوچھتے ہیں میں نے ایک شارٹ ویڈیو بنایا اس پر انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو بھی اس کی کمپیوٹرز کی اوپر بنی گی جس میں مکمل اس کی وائرنگ کی بارے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیو میں کچھ سیکھنے ہوتا تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوسروں لوگ کے ساتھ تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے پیدا حاصل کر سکیں اور اپنے دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا بھائی و السلام